ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوروں کے لیے جیتے ہیں اپنی ذات کی جذبات کی ضروریات کی قربانی دے کر لوگوں کو نفق پہنچاتے ہیں ان میں سے ایک حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے میری زندگی کے کوئی پچاس سالوں ان کے ساتھ گزرے تھے میں نے اور اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا بھی موقع دیا الحمدللہ بہت کم لوگ تاریخ میں ایسے پیدا ہوئے اور آئندہ بھی ایسے ہی ہے کہ کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح اپنے آپ کو اللہ ایسے کے رسول پر فنا کرتے لوگوں کے نفع کا سامان بنے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل ہر پائی ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس میں ان کی جان دیا اچھا مولانا صاحب یہ بتایا کہ حاجی صاحب کی نماز جنازہ مولانا نظر رحمان پڑھائیں گے جی نماز جنازہ مولانا نظر رحمان صاحب پڑھائیں گے تو حاجی صاحب کی دیگہ پہ ابھی کوئی فیصلہ ہو گیا نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں تھوڑا سا جنازہ پورا فکر ہی کرنے کے لئے جنازہ کون پڑھائیں گے جی انشاءاللہ مغرب کے نماز کے بعد جنازہ کا فیصلہ ہوا ہے اور جنازہ ہمارے مرکز کے ان کے بعد سب سے محترم بزرگ حضرت مولانا موسیقی